کی باتیں بھی ہیں پھر یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صدرت المنتحہ پہ وہاں پہ جاکے جبرائیل امین علیہ السلام کی بریک لگ جاتی ہے یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا یا رسول اللہ اس سے آگے گیا بعد علامہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایک قدم بڑھایا تو جبرائیل امین علیہ السلام کی وہ جو پر تھے وہ سکڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو اور جسم جو تھا وہ اتنا بڑا تھا تو وہ چھوڑی چڑیا کی طرح محسوس ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری آخری حدہ لیمٹ ہے اگر میں آگے پڑا تو اللہ کی ذات کہرِ الٰہی مجھے جلا کے راک کر دے گا اور بعد محبت والوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اگر محمد مصطفیٰ کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں تو محمد کا صدقہ جبرائیل کو بھی کچھ نہ ہوتی یہ محبت والوں کی باتیں اب کہتے ہیں علماء نے لکھا کہ مصطفیٰ سلم نے وہ جو ایک قدم بڑھایا تھا اس ایک قدم میں جتنا سفر تیہ ہوا جبرائیل امین علیہ السلام اتنا سفر پانسو سال کی مسافت میں تیہ کرتے تھے اگر جبرائیل امین علیہ السلام کی طاقت دیکھیں کتنا ہے تو حضور نے ایک قدم اٹھایا تو پانسو سال کی مسافت تیہ ہو گئی اب حضور علیہ السلام جب صدرت المنتحہ مقام کعبہ کا حسین اوعدنا سمدنا فتہ دللہ اور آخری حدوں تک پہنچ گئے اب بس یا رب العالمین ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا جب میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے تھوڑی سی گبرائیل محسوس ہوئی تو کہتے ہیں مجھے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آواز کی طرح آواز آئی کہ قیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا رَبَّقَ يُسَلِّقِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے آپ کا رب آپ کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور استقبال کیسے جیسے ہمارے گھر میں مہمان آئے عالم دین آئے ہم پھولوں کی پتیاں لے کے پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کہتا ہے اے سونے محبوب ٹھہر جا تیرا رب العالمین تیرا استقبال کرے گا کیسے تجھ پہ درد و سلام پڑھتے ہوئے اور پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر کی آواز اس لیے آئی تھی کہ دنیا میں تجھے ابو بکر سے پیار بڑھا ہے اور ہم نے تھوڑا تھوڑا سا وہ جو ہلکا سا ایک دہشت تھی خوف تھا اس کو دور کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کی آواز میں یہ سب کچھ کہا ورنہ ابو بکر یہاں کیسے آسکتا ہے آؤ اور قریب آجاؤ یہاں تک کہ امام الانبیاء تائیدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں رب تعالیٰ کے اور قریب ہوا یہاں تک کہ اللہ پاک نے جون سمجھ لے کہ جیسے اپنے بازو کھولے اور میں نے اپنے دونوں کندوں کے درمیان رب العالمین کے ہاتھ کی جو تھندک تھی اس کو محسوس کیا کہتے ہیں اب جب رب العالمین سے ملاقات ہوئی فرمایا محبوب یار یاروں کے پاس آتے ہیں توفہ لے کے آتے ہیں تو بتا میرے لئے کیا توفہ لے کے آیا جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو آنکھوں سے آسو آگئے ارز کیا یا باری طالعہ دو توفہ لے کے آیا ہوں ایک میری آجزی باری طالعہ میری آجزی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اور دوسرا باری طالعہ میری امت بڑی گناہگار ہے باری طالعہ میری امت کی بخشش فرما دینا مقام دیکھے کون سا ہے حسن کے لئے کچھ نہیں مانگا حسین کے لئے کچھ نہیں مانگا سیدہ کائنات بادمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے لئے کچھ نہیں مانگا علی المرتضی کے لئے کچھ نہیں مانگا مانگ رہے ہیں تو کس کے لئے گناہگار امت کے لئے باری طالعہ ربیہ اپنی امتی میری امت کو بخش دے فرما ہے محبوب پریشان مت ہو ہم نے تری امت کے ستر ہزار ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی بغیر حساب کے بخش دیئے حضور کی آنکھوں میں پھر آنسوں ہیں باری طالعہ اور بخش دے پھر آواز آئی ستر ہزار اور بخش دیئے حضور کی آنکھوں میں پھر آنسوں ہیں یہاں تک روایتوں میں آتا ہے مشکاش شریف میں اور الخصائص القبرہ میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بار بار کہنے پہ اللہ نے فرمایا ستر ہزار اور بخش دیئے ستر ہزار اے محبوب اب کوئی بانگ اپنے لیے مانگ اب کوئی بات اپنی کر سات سو دفعہ رب العالمین نے پوچھا کہ محبوب اور کچھ مانگ مگر قربان جائے رب العالمین کے پیارے محبوب اور ہمارے آقا نے سات سو دفعہ اگر کچھ مانگا تو اس امت کی بخشش کی دعا مانگی سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی دوستان محترم صرف یہی نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب وسال فرمایا قبر میں جانے لگے حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے میں نے غسل دیا اور ساتھ میں کہتے ہیں میرے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے کسی نے پوچھا لی ہے جو اتنا علم آیا کہاں سے آیا ایک تو وہ روایت ہے نا کہ مدینہ العلمی والی جن بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے فرمایا جب غسل دیا تو حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ ایک پانی کا کترہ تھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کس چھے سے صاف کروں مجھے اور کچھ نہیں سوجی بس میں نے محمد مصطفیٰ کے اس کترے والی جگہ پہ ہونٹر رکھے اور اس کو چوس لیا خدا کی قسم پھر وہ وہ اللہ پاک نے مجھے اجائب و غراب وہ چو چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا کہ جن چیزوں کا پہلے مجھے علم نہیں بھی تھا مصطفیٰ کے جسمِ اقدس کے ساتھ مس ہونے والے ایک کترے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے اتنا علوم اتا فرما دیئے کہ میں اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے بتا سکتا ہوں کہ جو سوال مجھ سے زمین و آسمان کے درمیان پوچھنا ہے پوچھو علی اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں ہٹائے گا اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ تمہارے سوال کا جواب اتا فرمائے گا اگر علی کی شان اور مقام و مرتبہ یہ ہے تو پھر جو علی کی آقا ہے فرماتے ہیں قبر میں دفن کرنے لگے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے حضور علیہ السلام کے ہونٹ اور مبارک ہل رہے ہیں ابھی دیکھیں نا لوگ کہہ دیتے ہیں ہم جیسے نعوذ باللہ ہم معارات اور نہ جینا ان کے جیسا اور نہ ان کے جیسا بھی سال فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میں نے سوچا کہ آتا نہیں تو ازنو اندہ عربی کے الفاظ ہیں کہ میں نے کان قریب کیے سنو تو سہیں کہ واقعے کچھ آواز آ رہی ہے یہ ویسے ہونٹل رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیرِ خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے فرماتے ہیں جب میں نے کان قریب کیے آتا نہیں تو ازنو اندہ تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے ہونٹوں سے یہ صدا رہی تھی ربی حبلی امتی مولا میری امت کو بخش دینا تو دوستان محترم جو آقا پیدا ہوں ہمیں نہ بھولے امت کی بخشش کی دعائیں عرش مولا پہ جائیں بیت المامور پہ جائیں رب کے قرب میں جائیں وہاں پہ جا کے بھی ربی حبلی امتی کبھی جنگلوں میں کبھی بیابانوں میں کبھی سہراؤں میں کبھی پہاڑوں کی چھوٹیوں پہ کبھی دریاؤں میں حبلی امتی اور آج امت کیا کر رہی ہے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے آج ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں میرے سمیت